السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام اہنگیائے محلے سے در پاس ہے کہ کرونا مرض سے تحقوص کے لیے ایسیاتی قدادلی کے تحت مالے گاؤں کا مشہور منصورہ تارہ لوگ ادار پریشت کے دفتر پر پھلایا جا رہا ہے تو آپ تمام ماں و دہنوں سے اور کھائیوں سے بیزاری سے کہ وہ دفتر پر پہنچ کر منصورہ تارہ سے اس کا حصہ سرے آج صبح ساڑھے نو سے دس بجے سے لے کر لوگ ادار پریشت کے مرکزی دفتر ہیڈ آفیس کے شمبون اگر واقع گادر یہاں روڈ سے منصورہ کارا عام جنتہ کو سبھی مذہب کے ماننے والوں کو کرونا سے تحفظ کے لیے پلائے جا رہا ہے جیسا کہ ہم سبھی اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہے کہ پوری دنیا آج کرونا زدہ ہو چکی ہے اور ایک خوف کا ماحول ہے اور اس خوف کے ماحول کے اندر اور اس مایوسی کی حالات میں اوپر والے نے اللہ نے عشور نے بھگوان جو سب اوپر والے کا ایک ہی نام ہے اس نے جو ہے تو مالگاؤں کو پورے ملکی سطح پہ نہیں بلکہ عالمی سطح پہ مشہور و معروف کر دیا چونکہ اس میں مالگاؤں کی عوام دیونڈی کی عوام بہت زیادہ پریشان تھی اور یہ خیاس لگایا جا رہا تھا کہ اگر یہ کرونا کے زد میں اگر یہ آ جاتی ہے قوم تو یہاں پر جو ہے تو ٹرکوں سے اور بلڈوزروں سے اور گاڑیوں سے ان کی لاشیں اٹھانا پڑی گی لیکن الحمدللہ منصورہ تیبی یونانی کالیج والوں نے جو ایک فارمولہ جو ہے تو نکالا ہے منصورہ اکارے کے نام سے تو اس میں بہت زمالے کا مالے تو اس میں بہت سے جو ہے تو پوزیوٹیو پیشنٹ نگیٹیو جو تو ہوئے ہیں اس میں یہ چالی نہیں کیا جارہا کہ یہ کرونا کا مکمل عیراج ہے لیکن الحمدللہ اس میں بہت بڑا جو ہے تو بینیفیٹ اور بہت بڑا فائدہ جو ہے تو پیشنٹ لوگوں کو نظر آرہا اور عوام کے اندر ایک اعتماد اور ایک امید کی خیرن جو سے جا گئی اور خوف جو ہے تو آہستہ 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 ختم ہو رہا ہے اور یہ جو یہ جو منصورہ کارا پیلایا جا رہا ہے لوگ پیگاس پوزیشن کی جانب سے اس میں سب سے اہم رول جو ہے تو اولیو بلڈر کے ہمارے احتشام صاحب ہے جو انہوں بہت پوزیشن سپورٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ لوگ پیگاس پارٹی کے ذمہ داران اور ہمارے لوگ پیگاس پارٹی کے صدر جناب عبدالباہی صاحب کے رینمائی قیادت کے اندر اور جہاں جہاں بھی جو ہے تو ضرورت پڑتی ہے اور جہاں جہاں بھی اس کا ڈیمانڈ ہو اور جہاں پر جو ہے تو ہارٹ پوٹ اسپارٹ ایریے رہ چکے ہیں تو وہاں وہاں جا کر جو ہے تو اس کاڑے کاڑے کو جہاں پھلایا جائے یہ کاڑے کے جو سوکے پاکیٹ کو جہاں باٹا جائے اور کانونہ کے تعلق سے عوام کو جو تحفظ کرنے میں جو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے اور اولیو بلڈر کے اولیو بلڈر جناب عبدالباہی صاحب نے کہا کہ ہمارا تاؤن ہے بہت سارے لوگ ہم سے جڑے ہیں جو ہم سے تاؤن بھی حاصل کر رہے ہیں اور ہم سے ہم تاؤن بھی کوشش کر رہے ہیں اور جو ہم کو اس لائن سے کوئی کو تاؤن کرنے کے لئے آگے آنا چاہتا ہے چاہے وہ وقت کے اعتبار سے ہو چاہے وہ مشوری کے اعتبار سے ہو چاہے وہ کارا پھلانے کے اعتبار سے ہو اگر اس جذبے کے ساتھ آتا ہے تو ان کا استقبال ہے ان کا ویلکم ہے ہمارے جو منصورہ کارا کو پھلانے کے لئے اور منصورہ کارا کو گھر 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 بچوں میں جوان میں بڑوں میں ہر فرد تک پہنچانے کے لئے ہمارے جو ہے تو یہاں کے جعوید قریشی صاحب جعوید جعوید چاہو صاحب حبیب شیخ صاحب ہمارے مہتبارے کے اوپر دیش محمود صاحب اور مہین بھائی اسامہ احمد اور مہین الدین صدیقی صاحب محسین بھائی اور دیگر بھارت بہواسکر صاحب ڈاکٹر جو ہے تو پرساد بھورے صاحب اور مختلف لوگوں نے مختلف لوگوں نے صبح سے جو ہے تو اس کو کامیاب بنانے کے لئے اپنا قیمتی وقت کو دیا اور اس کو کامیاب بنایا اور دیگر جگہ اعلانت بھی کرایا اور لوگوں کو اس طرح راغیب کیا اور لوگ بڑی تیداد نراغیب ہو رہے ہیں اور صبح سے سلسلہ جو ہے تو یہ منصورہ کارڑی پینے کے سلسلہ جاری ہے ان کے رہنمائے میں جو شمبل اگر میں جو ہمارا سلسلہ جاری ہے انصوری کارڑا جس سے جو مالے گاو جھرو پنچھڑ میں آ گیا پیشنٹ لگ بگ ہی نہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آوام کو ہمارے طرف سے جو اوپر والے نے بھگوان نے جو بھی کھل دیا ہے اس میں کا کچھ حصہ گریبوں کے حصے میں جانا وہ حساب سے آج گریب لوگ جو ہے یہ حالات نہیں ہے ان کے جو جا کے کھاڑے کا پاکٹ لے لے اور خود گایا جا کے پی لے مگر آج ہمارے تاون سے ارلوک وکاس پریشت اولی بلڈرز ایتشا مکادری ایڈ اکیٹ زویب خان ایڈ اکیٹ ابرار بڈل ان کے تاون سے آج جو ہے ہم یہ سلسلہ پورے اورنگباد شہر میں جو ہارڈ سپاٹ ہے وہاں کرنے کی کوشش کریں گے